اسلام علیکم، ایڈوانسٹ انگلیش کے حوالے سے یہ لیکچر ہے سٹوڈنٹس اس طرح کے فکرات میں کچھ کنفیوز رہتے ہیں سبجیکٹ اور پریڈیکٹ کا پتہ نہیں چل رہو تھا کہ اس میں سبجیکٹ کیا ہے اور پریڈیکٹ کیا ہے سنٹینس آپ کے سامنے لکھا ہوئے ہے پہلا سنٹینس ہے بچے شرارتی تھے یہ مین بات ہے اس سے پہلے ایک دیٹ لگ رہا ہے بچے شرارتی تھے تو یہ ساری بات نے بودر کیا ہے پیرنٹس کو تھوڑا سا اس میں ٹیکنیکیلٹی ہے جو کہ سمجھنا بڑی ضروری ہے پہلے سیکنڈ سنٹینس کو ہم دیکھتے ہیں یہ مین بات ہے اس کے شروع میں لگ رہا ہے اب یہاں پہ جو یہ کنفیوز کرتا ہے کہ اس سے فکرہ کیوں شروع ہو رہا ہے سمپل یہ کیوں نہیں کہا جا رہا کہ یہ کیوں نہیں کہا جا رہا اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی فکرہ لکھتے ہیں اس میں ہمیں سبجیکٹ ورپ اگریمنٹ کو دیکھنا پڑتا ہے ایس وی ایس وی او ایس وی پلس کمپلیمنٹ یا ایس وی پلس ایڈوربیل ایڈوربیل آ سکتا ہے یا ڈبل اوبجیکٹ آ جاتا ہے تو اس میں دیکھنا پڑے گا چھوٹے چھوٹے پہلے ہم سنٹینسز کو دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں پتا چلے گا کہ the book ہے a missing chapter یہ پورا ایک complete سنٹینس ہے اس کا سبجیکٹ کیا ہے the book اس کے بعد اس کا ورپ کیا ہے head کیا چیز آگے اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے a missing chapter یعنی کہ miss کیا تھا ایک chapter miss تھا اچھا was noticed by the critics یہ was تو main verb ہے main verb ہے اس کا مطلب اس سے پہلے بھی تو ایک سبجیکٹ آنا چاہیے وہ سبجیکٹ کیا ہے وہ سبجیکٹ اکیلا the book ہے a missing chapter سمجھ نہیں آرہا بھی یہاں پہ اکیلا یہ لگ نہیں سکتا تو اس کو لگانے کے لیے that کی clause لگائی جا رہی ہے یعنی کہ that the book ہے یعنی کہ یہ کے کتاب یعنی کہ یہ کے اردو میں جیسے ہم use کرتے ہیں یہ کے بچے بڑے شرارتی ہیں یہ بات پیرنٹس کو پریشان کرتی ہے یہ کے مہنگائی بڑھ رہی ہے تو اس کہانی نے سارا کیا کیا ہے غریب کی کمر توڑ دیا ہے یہ کہ لیکچر بڑا مشکل ہے کیا کر رہا ہے پریشان کر رہا ہے سٹوڈنٹس کو that the lecture is quite interesting boring difficult is bothering the kids is bothering the students تو یہ بات ہے میں ان کے that کا بڑا رول ہے یہاں پہ that اس پوری کو ناؤن فریز بنا رہی ہے یہاں تک اور یہ پورے کا پورا سبجیکٹ بھی بن رہا ہے یعنی کہ یہاں پہ یہ پورا سبجیکٹ ہو گیا that the book is missing chapter یہ کہ کتاب کا صفحہ یعنی کہ کتاب کا پورا chapter miss تھا یعنی کہ بات یہ کہ کتاب کا پورا chapter miss تھا یہ بات notice کی گئی ہے critics سے یعنی کہ chapter notice نہیں کیا گیا یعنی کہ missing chapter notice نہیں کیا گیا بلکہ کتاب کا chapter miss ہے یہ بات notice کی گئی ہے تو اگر اس ہم پورے کو اس پورے کو ہم ریپلیس کرنا چاہے تو اٹ کے ساتھ ریپلیس کیا جا سکتا ہے یعنی کہ یہ دیٹ سے لے کے یہاں تک چپٹر تک اس کو اگر ہم اٹ سے ریپلیس کریں تو فکرہ بنے گا اٹ واز نوٹسٹ بائی دہ کریٹکس اب جو لوگ اس میں مزید کنفیوز ہوئے ہیں وہ دیٹ کو اڑاتے ہیں کہ دیٹ کا رول نہیں ہے صرف دہ سے لے کے یہاں تک اگر ہم اس کو اٹ کے ساتھ ریپلیس کریں پھر کیا بنے گا پھر یہ فکرہ دیٹ سے ہی شروع کرنا پڑے گا دیٹ اٹ واز نوٹسٹ بائی دہ کریٹکس تو یہ سینس نہیں دے رہا ان کے کیا یہ دیٹ کیوں لگ رہا پہ یہاں پہ تو اس کا مطلب کہ دیٹ کو اس کا حصہ بنانا پڑے گا اس پورے سینٹینس کا حصہ بنانا پڑے گا جب یہ سینٹینس کا حصہ بنے گا تو یہ ایک فریز سٹرکچر اختیار کر لے گئی ہے اگر اس کو اولٹ بھی کیا جائے تو یہ ایسا بنے گا کہ دیٹ کیٹکس نوٹسٹ دیٹ دی بک ہے رہا مسنگ چیپٹر تو یہ بھی ایک سٹرائل ہے آپ اس کو کر سکتے ہیں اس کے بعد جو پہلے والا سٹرکچر ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ سارا جو ہے یہ کیا کرتا ہے اس نے بودر کیا پیرنٹس کو اٹ بودرد دی پیرنٹس اٹ بودرد دی پیرنٹس اس نے کیا کیا ہے کہ پیرنٹس کو بودر کیا اب اٹ کیا چیز ہے اٹ ہی ہے کہ بچے بڑے شرارتی ہیں کہ بچے بڑے شرارتی ہیں یعنی کہ کہ سے شروع کروں کہ بچے بہت شرارتی ہیں یہ ساری کہانی کیا کر رہی ہے اس نے کیا کیا بودر کیا پیرنٹس کو ایک سنٹینس برٹن روپرٹ اپنی کتاب میں وہ لکھا ہویا ہے کہ کسی لڑکی کو بودر کیا ہے یا لڑکے کو کیا ہے کسی اس کے نوکر کو کیا ہے کیا کس چیز نے اس کو پریشان کیا نوکر کو کہ بادشاہ اپنے کمرے میں تھا اس ساری بات نے نوکر کو پریشان کیا ہے تو یہ سٹرکچرز بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں سبجیکٹ اور پریڈکیٹ کا سمجھنا بڑا ضروری ہوتا ہے کسی بھی سینٹینس میں اور یہ ویدر سے بھی شروع ہوتے ہیں وہ کسی اور لیکچر میں انشاءاللہ اسے الیبوریٹ کریں گے اب بھی آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ ان سٹرکچرز کے اوپر آپ نے مزید کچھ سینٹینسز بنانے ہیں سیچویشنز میں آپ کو دے دیتا ہوں جیسے کہ ابھی مہنگائی کی بات کی یا پیٹرل کی بات ہم کر لیتے ہیں کہ پیٹرل کی پرائیس ہائی ہو رہی ہے یہ بات ہمیں بودر کرتی ہے دیٹ سے ہی شروع کریں گے دیٹ دی پرائیس آف پیٹرل اس گوئنگ ہائی آسان کر لیتے ہیں اس گوئن اپ اب یہ ساری کھانی کیا کر رہی ہے اس نے کیا کیا ہے آم بندے کو پریشان کیا بودرڈ دی سیٹیزنز یا بودرڈ دی نیشن قوم کو پریشان کر دیا پھر اور دیکھیں کہ پولیٹیکل کر لیں یا ایڈیوکیشن کو اوپر کر لیں کہ بچوں کی کریٹیوٹی پر کام نہیں ہو رہا یہ کہ بچوں کی کریٹیوٹی پر کام نہیں ہو رہا یہ ایک alarming situation ہے that the teachers are not working on the creativity of the students is an alarming situation تو is an alarming situation سے پہلے کیا لگ جائے گا it is an alarming situation تو تھوڑی تھوڑی پریکٹیس کریں انشاءاللہ آپ کے فکرات میں بہت زیادہ کریٹیوٹی آئے گی thank you very much for watching the video if you like it please subscribe my channel اور description میں آپ دیکھئے گا میں اس کی کچھ examples اور پیسٹ کر دیتا ہوں تاکہ بات clear ہو سکے thank you bye bye